اگر آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ بھی فورس کرے اور اوروں میں کہاں دم تھا مووی دکھائے تو آپ نے گولی کھا لینی ہے فرینڈز لیکن اوروں میں کہاں دم تھا والا ٹارچر نہیں پرداشت کرنا ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریویو کریں گے اجے دیو گن اور تبو کی آج ریلیز ہونے والی مووی اوروں میں کہاں دم تھا فرینڈز اپ سے پہلے میرا مسٹر اجے دیو گن اور تبو جی سے ایک کوسٹرن ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی ان کی کہ انہیں اوروں میں کہاں دم جیسی مووی کو سائن کرنا پڑا یا تو وہ بلکلی فلاپ ان کا کیریئر جا رہا ہوتا ان کے پاس کوئی مووی نہ ہوتی سائن کرنے کے لیے تو ان کی مجبوری سمجھ آتی تھی کہ یار چلو کوئی کام ملے ہے کوئی گھر سے نکلیں گے کوئی کام کریں گے لیکن دولوں کا کیریئر اتنا بڑیا جا رہا تھا تبو جی کی مووی سکریو ہٹ جا رہی تھی بول بلئیر ٹو ہٹ جا رہی تھی درشان ان کا بوت ہٹ جا رہا تھا اجے دیو گن کا کیریئر بھی کافی بڑیا جا رہا تھا لیکن پھر آتی ہے اوروں میں کہاں دم جیسی ایک مووی فرنڈ ہم نے اپنے چینل پر جتنے بھی موویز کو ریو کیا ہے مجھے لگتا ہے اوروں میں کان دم تھا سب سے چھوٹا ریو ہونے جا رہا ہے ہمارا کیونکہ نٹلی آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں مووی دیکھنے کے بعد نہ فیلم کی کوئی سٹارٹنگ ہے نہ مووی کی کوئی اینڈنگ ہے دو تین جو بہت ہی بڑیا سین ہے اس میں بھی اجے دیو گن اور تبو آپ کو دکھائی نہیں دیں گے ایسا لگتا ہے سٹوری باقی نیو کریکٹرز کی تھی اجے دیو گن اور تبو جی کا اس میں کیمیو ہیں تو آپ خود نازہ لگا لیں کہ مووی کا کیا حال ہوگا فرنڈ کلر گیٹنگ اس کی آپ ریزیمبل کر سکتے ہیں کہ پرانہ کو سٹار پلس کا آج سے پندرہ بیس سال پہلے ڈراما لگو اس کی کلر گیٹنگ آپ کو اس مووی سے کافی بڑیا دکھائی دے گی آپ کو ایسی فیلنگ آئی گی کہ آپ شاید early 2000s جا even 90s کی مووی ایک رومانٹک مووی آپ early 90s کی دیکھ رہے ہیں فرنڈ مجھے ایک چیز جو اس مووی کی اچھی لگی ہے وہ بھی کافی سوچنے کے بعد ایک چیز سمجھ آئی ہے اور وہ اچھی لگی ہے کہ مووی کا جو بیسک بلوڈ تھا وہ کافی بہتر ہو سکتا تھا اگر اسے اچھا ریپیزنٹ کیا جاتا تو کافی بہتر ہو جاتا کام فرنڈ سٹارٹنگ میں جب دو کریکٹرز کا افیر چاہ رہا ہوتا ہے دو ٹین ایجز کا اس کے بعد ان کی لائف میں ایک رات کو بڑا ٹویسٹ چاہتا ہے لڑکے کے آتھوں جو عجی دیوگن کا کریکٹر ہے اس سے مرڈر ہو جاتے ہیں اور عجی دیوگن اور تبو آپس میں الگ ہو جاتے ہیں پھر عجی دیوگن دو ڈیکٹ سے بھی زیادہ جیل میں رہا کے آتے ہیں تبو جی سے پیچ اپ کرتے ہیں دوبارہ ساری یادیں وہ ریوائنڈ کرتے ہیں اور ایسے میں آپ جا کے مووی ختم ہو جاتی ہے فرنڈ مجھے پسلی طور پر لگتا ہے کہ عجی دیوگن اور تبو جی اس مووی کے لیے مسفٹ تھے یعنی آپ کو چاہیے تھا ایک ایسا ینگ ایکٹر جو کہ اپنی ٹین ایج کی بھی ایکٹنگ خود کرتا اور پھر جب کمنگ ٹو رن ایج کا کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی خود کرتا اور جو بائیس سال کے اتنا لمبا سپین جیل میں انہوں نے گزروایا ہے وہ سپین تھوڑا سا کم کر کے آٹھ سے دس سال کا ہو جاتا جو کہ سمجھ بھی آتی چیز اور وہ ڈریکٹر کے لیے بھی سمالنا ایزی رہتا میں نے اپنی ایڈوانس بوکنگ میں یہ مووی آلموس پچاس لاکے آس پاس فائنل کر سکی ہے اس مووی کو بچنے کے لیے باکس آفیس اسٹین کے لیے ایک ہائیلی پوزیٹی ورڈ اور موز چاہیے تھا لیکن انفوچنیٹی سب کام اس کا الٹ ہوئے ہیں یہ مووی اپنے فس ویکنڈ پہ باکس آفیس پہ واش اوٹ ہو جائے گی تو میری مسٹر عجید رگن سے ایک ہمبل ریکویس ہے کہ کارنلی اپنے پوٹینشل کو سمجھیں ہم سب آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ایک انڈر ایٹڈ ایکٹر ہیں جو فیم خانس کو ملی ہے وہ آپ بھی ڈیزارو کرتے تھے لیکن بیچ میں جو آپ ایسی موویس دے جاتے ہیں وہ سارا کام کبارہ کر جاتا ہے تو فرنڈز بولی ووڈ کیس کی طرف سے اوروں میں کان دم کو مووی کو ٹو سٹارس آوٹو فائف ہم آپ کو یہی سجیست کریں گے کہ بہتر ہے کہ آپ اس مووی کو اوٹی ٹی پر آنے کا ویٹ کریں اور وہاں پہ اسے ایک چانس دیں تھینکس فور واشنگ